سلام علیکم سٹوڈینٹس تو آج ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر سکسٹین اے ای ای سی کیو ایم کا اس میں ہمارا توپک ہے پویزون ڈسٹیبیوشن جی تو پویزون ڈسٹیبیوشن کیا ہے اس کے مطلب آج ہم کمپلیٹ پڑھیں گے اس کی پروپرٹیز وغیرہ اس کی ایکسپریمنٹ کی پروپرٹیز تو پروپرٹیز آف پویزون ایکسپریمنٹ it is a limiting form of binomial اب یہ بائی نومیل کی ہی limiting form ہے when n is large when n is greater than 25 and p the probability of success is very small اور جو سکسس کی probability ہے وہ very small ہو مطلب p greater than 0.05 ہو such that mean is equal to np becomes constant تو پھر mean جو ہے اس کا ہوتا ہے وہ constant ہو جاتا ہے the probability of success is formula اب یہ ہے e کی پار lambda lambda pc میں لکھا نہیں جارہا تھا تو میں نے اسی اس لئے lambda ہی لکھ دیا اے اے کی پار lambda ہے minus lambda ہے یاد رکھنا ہے e کی پار minus lambda پھر نیچے آکے lambda کی پار x پھر incomplete کا اور پھر x factorial اب x یہاں پہ 0,1,2,3 یا infinity بھی ہو سکتا ہے تو نیچے پروپرٹیز آف بائی نومیل دیسٹریبیوشن it is a discrete probability distribution میں پہلے بات کر چکا ہوں تین طرق discrete probability ہوتی ہیں binomial, hypergeometric and poison یہ ہماری lost discrete probability تھی تو sum of all the probabilities equal to one یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں it has one parameter اس کا ایک ہی parameter ہوتا ہے lambda تو mean and variance of poison distribution is same جو mean ہے اور variance ہوگا poison distribution کا وہ بالکل same ہوتے ہیں for example lambda ہی اس کا mean ہوتا ہے اور lambda ہی اس کا variance ہوتا ہے اور standard deviation جو ہوگی وہ under root lambda ہوگی تو how we select poison distribution in paper تو 3 steps ہیں when average word is used تو یہ بات لازمی یاد رکھنی ہے جہاں پہ بھی word average use ہو گیا questions میں وہاں پہ ہمیشہ ہی poison distribution لگتی ہے اور اس کے تقریباً ہر question میں poison کے ہر question میں average word ہی use ہوتا ہے اور when time is required مطلب 6-9 تک یہ آدمی یہاں آ رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں یا aeroplane جو ہے یہاں پہ اتر رہے ہیں یا miss handling bags ہو گئی ہیں اتنا time ہے یہ وہ تو اس کے سب کے about بھی poison distribution کا question آتا ہے تو note یہ بات بہت زیادہ important ہے دیکھیں آپ نے یاد رکھنی ہے always equal sign using poison distribution جو زیادہ تر almost جو ہے وہ equal sign ہی use ہوگا لیکن but in some situation like below then you find something extra جب آپ کو کچھ extra کرنا پڑتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا جب آپ کے question میں جو آپ کی probability ہوتی ہے وہ greater یا less میں آ جاتی ہے دیکھیں میں examiner ask p greater x جو ہے وہ greater than 2 it means that we find undesire like تو آپ نے ایک set بنانا ہوگا اس طرح سے 0,1,2,3,4,5,6 تو اس نے کہا p greater than 2 اب greater than 2 کہاں سے start ہوئے 0,1,2 اب یہ جو ہیں آپ کے greater ہیں تو یہ کتنے ہوئے undesire جو باقی بچ جائیں گے وہ ہوں گے desire like 3,4,5,6,7 جو وہ ہوں گے desire تو when examiner ask p greater than 3 تو it means that we find undesire تو پھر اگر وہ 3 کہے گا تو پھر ہمیں پہلے 0 کی بھی نکالنی پڑے گی 1 کی بھی 2 کی بھی 3 کی بھی پھر اس کو total سے minus کر دیں گے تو پھر ہمارا answer آئے گا کیسے دیکھیں یہاں پہ جب ہم نے p کی پار minus lambda تو lambda کی پار x اب x میں جب اگر وہ پوچھے p greater than 2 تو پھر ہمیں x کے لئے x کے پہلے 0 پڑ کرنا پڑے گا یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی پھر 1 پھر 2 پھر 3 جتنے کی وہ پوچھے گا greater than میں پھر جب answer آ جائے گا ان تینوں کا ان کو آپ نے add کر لینا ہے آپ اس میں جو جو values آئیں گی اس formula کے ذریعے اس کو آپ اس میں add کر لینا ہے پھر اس کو جو آپ کی total اس نے دی ہوگی equal science کے مطلب اگر وہ دیتا ہے p x greater than 4 تو پھر آپ نے 4 کی نکال کے جو باقی وہ 3 تھی اس سے اس کو minus کر دینا ہے یعنی total سے minus کر دینا ہے آپ نے total probability سے ان تین کی probability کو minus کر دینا ہے تو یہ باتیں اس میں یاد رکھنے والی ہیں اس کو لازمی طور پر یاد رکھی گا اس کے questions practice میں آپ سے next video میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا تب تک جنہوں نے چینل کو subscribe نہیں کیا جلدی سے چینل کو subscribe کرنے تاکہ آپ کو new videos ملتی رہیں اور ان ویڈیوز کو اپنے friends, classmates اور جو آپ کی institute's وغیرہ کی groups یا pages بنے ہوئے وہاں پر لازمی share کریں تاکہ سب ان سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ یہ بہت زیادہ important notes ہیں بہت سی conceptual باتیں میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ آپ نے لازمی طور پر یاد رکھنی ہے شکریہ, اللہ حافظ